دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوٹ کے پریس کرنا لگانا بتائیں گے دوستوں یہ ہمارا سوٹی کپڑا ہے اس کو دم پھر بولتے ہیں اور یہ ہمارا تکیا ہے تو سب سے پہلے ہم کوٹ کو اس طریقے سے لکھیں گے اور اندر کی سائیڈ میں یہ تکیا لگائیں گے اور اوپر ہم یہ سوٹی دم پھر بولتے ہیں کپڑے کا ہے اس طریقے سے ہم یہاں پر پریس لگا لیں گے اور پھر ہم دوسری سائیڈ سے اس طریقے سے گمائیں گے اور اوپر یہ سوٹی کپڑا رکھیں اور پریس کریں گے دوستوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہی کوٹ ہوتا ہے اس میں چمک نہیں آتی ہے تو ہمیشہ دم پھر کا پریوگ کریں اس طریقے سے اور جہاں پر ہماری سلائی ہوتی ہے وہاں پر اچھے سے لگانا ہے اور اب دوسری سائیڈ بھی ہم اس طریقے سے لگا لیں گے اور کپڑا رکھ کے اور پھر یہاں سے دوائیں گے پریس سے جہاں پر ہماری جوڑ ہوتا ہے وہاں وہاں پر ہم اچھے سے لگا لیں گے اور جہاں پر بھی سلویٹیں ہوں اچھے سے دم پھر لگا لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں اوپر سے ہم اس طریقے سے دم پھر لگیں گے اور پھر یہاں سے پریس لگائیں گے اس طریقے سے پھر اس کو ہم یہ موڑ لیں گے یہ ہماری فیشن ہے گلے کی آگے کے آتی وہ ہیں یہاں سے ہم اس کو موڑ لیں گے پھر یہاں پر پریس لگا لیں گے اس طریقے سے پھر ہم نیچے کی سائیڈ پہ ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور اس فیشن کو ہم اس طریقے سے موڑ کے اور یہاں پر پریس لگا لیں گے اور دوسری سائیڈ بھی ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور اس کو بھی ہم یہاں سے لگا لیں گے اس کے بعد میں ہم باجو پہ کریں گے تو ہم باجو کو سائی سیٹ کر لیں گے اس طریقے سے اور یہ کپڑا رکھیں گے اور پھر یہاں سے ہم پریس کر لیں گے اس طریقے سے پھر ہم آگے رکھیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے بھی ہم پریس کر لیں گے اس طریقے سے دوسری سائیڈ پر لیں گے ہم دوسری سائیڈ پر見拜払 دوسری سائے دوسری سائے جو ہماری سلائی آتی ہے وہاں پر ہم اچھے سے پریش سے دوا دیں گے جہاں جہاں مہاں ہماری سلائی آتی ہے وہاں پر اب دوسری سیڈ بھی ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور اچھے سے پریش لگا دیں گے اس کپڑے سے لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں چمک نہیں آتی ہے اس کو دمپر بولتے ہیں کوٹ ہو یا پینٹ ہو اس میں جو چمکنے والا کپڑا ہوتا ہے اس میں ہمیں دمپر جرور لگانا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمڑے میں فینیشنگ آتی ہے اور چمک دکھائے نہیں دیتی ہے اس کے بعد میں ہم اس طریقے سے بٹن جنگلیں گے اس کوٹ کے اور پھر ہم سب سے پہلے ہم نیچے کی سیڈ میں کریں گے تو جو بھی ہم پریس لگائیں گے تو نیچے ہم یہ تکیا لگا لیں گے پھر ہم یہ دمپر لگائیں گے اور پھر ہم یہاں سے پریس کریں گے اچھے سے دبائیں گے اس کو اس طریقے سے تکیا کو آگے نکال دیں گے اور اب ہم یہ پر دبائیں گے اچھے سے پھر دوسری سیڈ بھی ہم اس طریقے سے اب آگے ہی سیڈ میں جو ہماری پیشن ہے وہاں پر کر لیں گے اس طریقے سے رکھ کے اب پیچھے کی سیڈ میں ہماری جو سی لائے آ رہی ہے وہاں پر کریں گے ہم اس طریقے سے اب اوپر کی سیڈ میں لگا لیں گے ہم اب یہ ہماری پیچھے کی سیلائی ہے اس کی اوپر رکھیں گے اور اچھے سے دبائیں گے اس کو موسیقی اب تک یہ کو نکار لیں گے اور دوسری سیڈ بھی ہم اس طریقے سے دبائیں گے اس طریقے سے پریش لگا دیں گے دوستوں ایک بار آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو آپ کو کوٹ کا پریش لگانا بہتی آسان طریقے سے سیکھ جائیں گے جہاں جہاں ہماری سیلائی کی ہوتی ہے وہاں وہاں میں یہ کپڑا رکھ کے اور پھر ہم یہاں سے پریش لگا لینی ہے دیان رکھنا ہے جو ہم یہ کپڑا رکھتے ہیں اس کو دم پھر بولتے ہیں وہاں سے ہمیں پریش لگانا ہے رکھ کے اور اب ہم اس کو اس طریقے سے اچھے سے بیٹھا لیں گے اور جہاں پر ہمیں سیلویٹے دیکھائی دے وہاں پر ہم اچھے سے یہ دم پھر رکھ دیں گے اور پھر یہاں پر ہم بریش لگا لیں گے اس طریقے سے اور دوستوں اس میں ہینگر لگاتے ہیں اس کی گھڑی نہیں ڈالتے ہیں اور ہینگر لگانے کے بعد میں اس کو لپاپے کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو اس کی گھڑی نہیں ڈالتے ہیں نہیں تو ڈالنے سے سیلویٹے آ جاتی ہے اب ہم پیچھے کی سیڈ میں اس میں دم پھر لگائیں گے ہمیں پریش ہیں وہ اچھے سے فنیسنگ کے ساتھ لگانے ہیں کہیں سیلویٹے نہیں رکھنی ہے اس طریقے سے پتے کپڑے پر ہم لگا لیں گے جہاں جہاں ہمیں سیلوٹے دکھائے دیتی ہے وہاں وہاں ہم اچھے سے پریش لگا لیں گے کی دیکھتا ہے